تو نوشکار میرے دیش بکت بھائیوں اور بہنوں آج ہم بات کریں گے ایویکس کے بارے میں جس کی کمی سے جو ہے بھارتی ایئر فورس جوج رہی ہے تو ایویکس کی جو ہے بھاری کمی ہے ہماری ایئر فورس میں اور یہ کمی کیوں ہے اور کیا اس کو دور کرنے کے لیے کچھ ہو رہا ہے یا نہیں اس پر بات کریں گے تو تھوڑا سا زرہ سمجھ لیتے ہیں کہ ایویکس ہوتا کیا ہے تو ایویکس جو ہے ایک نورمل سا پلین ہوتا ہے جس کی اوپر ریڈار لگا ہوتا ہے تو جیسا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ لگا ہوا ہے ریڈار اور یہ ریڈار جو ہے پورے ایریا کی نگرانی کرنے کے لیے ہوتا ہے اور یہ نگرانی 240 ڈگری سے لے کے 360 ڈگری تک کی ہوتی ہے تو یہ ایک طرح سے جو ہے ہوا میں ایک کمانڈ سینٹر ٹائپ کا ہوتا ہے بڑا ہی کام کی چیز ہوتی ہے یہ تو جب آپ کی کوئی آپریشن چل رہے ہوتے ہیں تو دشمن کی پوری ایئر ایکٹیویٹی کو یہاں سے آپ مونیٹر کر سکتے ہیں اور اس ڈیٹا کو اپنے فائٹر پلینز کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے ایفیشنسی جو ہے فائٹر پلینز کی کافی زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے تو ہمارے ایئر فوس میں کیسی کیا استثیتی ہے ابھی تو اس کو سمجھیں تو ابھی ہمارے پاس جو ہے تین ایویکس ہیں اور دو پائپ لین میں ہیں یعنی دو اور مل سکتے ہیں بھوش میں پاکستان کے پاس اس سمیں ساتھ ایکٹیو ایویکس ہیں ہم سے کافی زیادہ دو ان کے جو ہے اس سمیں خراب حالت چائنہ کے بات کرنا تو چائنہ کے پاس اس سمیں دس ایکٹیو ایویکس ہیں اور چائنہ نے جو ہے اس کو بنانے کے لیے جو ہے جو ہے جو ایئرکرافٹ چاہیے ہوتا تھا اس کو ڈبلپ کر لیا تو چائنہ جو ہے ابھی کافی بڑی سنکھے میں آنے والے کچھ سالوں میں وہ انڈیکٹ کر لے گا اب ٹو فرنٹ وار کی اگر بات کی جائے تو اس کے ساتھ سے جو ہے ہمارے پاس ہونے چاہیے کم سے کم پندرہ ایویکس تو پندرہ ہونے چاہیے ابھی ہمارے پاس تین ایکٹیو ہیں تو کافی زیادہ جو ہے شورٹیج ہو جاتا ہے تو پندرہ ایویکس اگر بھارتی ایئر فورس کے پاس ہوں گے تو ہم جو ہے ٹونٹی فور آورز جو ہے وار والی سیچویشن میں دشمن کے ایریے پر وچ رکھ پائیں گے ادر وائز جو ہے آج کی سیچویشن میں ہم اس چیز میں سکشم نہیں ہیں تو ابھی حال ہی میں جو ہے پاکستان پر ایک ایئر سٹرائک ہوئی تھی بالا کوٹ میں جس کا نام تھا آپریشن بندر اس آپریشن بندر میں جو ہے دو ایویکس کا استعمال کیا گیا تھا ایک جو ہے ڈی آئی ڈیو کا بنایا ہوا خود کا ایویکس نیتر اس کا استعمال کیا گیا تھا سٹرائک والے دن اور اس کے بعد جو ہے فالکن ریڈار کا استعمال کیا گیا تھا فالکن ایویکس جو کی ازرائیل کا ہے اور اس کا استعمال جو ہے بعد میں جو سٹرائک والے دن جو چھوٹی جھڑا پوئی تھی جس میں پاکستان کا ایف سکسٹیر مارا گیا تھا ہمارا ایک جو ہے مک گرا تھا وہ جو ہوا تھا اس سمیں جو ہے استعمال کیا گیا تھا فالکن ایویکس یہاں پہ ایک بڑی سی کمی جو ہے بھارتی سائٹ کی اجاگر ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے پاس کیونکہ ساتھ ایکٹیو ایویکس تھے تو وہ چوبیس گھنٹے جو ہے بھارتی ایر پیس پر جو ہے نظر رکھ پا رہے تھے لیکن بھارتی سائٹ میں کیونکہ شورٹیج ہے تو ہم جو ہے صرف بارہ گھنٹے کی جو ہے ایکٹیو ویجلنس جو ہے رکھ پا رہے تھے پاکستانی سائٹ میں تو یہ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے فالکن ایویکس اب یہ جو فالکن ایویکس ہے اس میں جو ایرکرافٹ ہے وہ ریشیا کا آئیل 76 ہے اور اس کی اوپر جو ریڈار لگا ہوا ہے وہ ہے اسرائیل کا فالکن دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آڈیو کا نیتر ایویکس یہ جو ہے برازیل کا بنا ہوا ایرکرافٹ ایمبرر اور اس کی اوپر لگا ہوا ہے ڈی آئی ڈیو کا بنایا ہوا نیتر ریڈار تو یہ دو جو ہیں ایویکس ابھی ہماری ایر فورس میں آپریٹ کر رہے ہیں اب اتنی کمی ہے تو پھر بھی ہم اپنی ایویکس کی سٹرنگ کو کیوں نہیں بڑھا پا رہے ہیں اس کے پیچھے کا کارنٹ کیا ہے تو اس پر جرا آ جاتے ہیں تو ایر فورس جو ہے دو ایڈیشنل آئیل 76 پلیٹفارم پر جو ہے ایزرائیل کے ایویکس لینا چاہتی ہے لیکن جو پچھلی بار ہم نے لیے تھے اس کے مقابلے آج کے سمیے میں جو ہے پرائز بہت زیادہ ہو چکا ہے ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے تو ایزرائیل نے بھی جو ہے فالکن کا پرائز بڑھا دیا ہے اور ایشیا نے آئیل 76 کا بھی پرائز بڑھا دیا ہے اب یہ جو پرائز بڑھ گیا ہے اس کے قارن جو ہے اس منجس کی استیتی چل رہی ہے ایئر فورس کے بیچ میں ڈیفنس منسٹری کے بیچ میں اور سب جو ہے کورڈینیشن کے کچھ پنگے چل رہے ہیں کہ لینا ہے کہ نہیں لینا ہے تو اس پر جو ہے اب تک چیزیں ایسی چل رہی ہیں اور ایک اور بات جو ہے کہ دی آئی دیو جو بنا رہی ہے اس کے لیے ایئرکرافٹ چاہیے اور ایئرکرافٹ کھریدنے کی جو سجیشن آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ آپ جو ہے ایئرکرافٹ کھرید لیجے ایئر بس کے ایئر بس کے ایئر 330 اب یہ ایئر 330 کا پروڈکشن ریٹ کافی سلو ہے تو قریب دس مہینے میں ایک بناتے ہیں تو اگر ہم چھے لیں گے تو پانچ سال سے زیادہ کا ہمیں سمجھ لگ جائے گا یہ ساری چیزیں لینے میں تو کیا یہ چیز جو ہے اپیوقت رہے گی لینا چاہیے یا نئی لینا چاہیے اس پر بھی جو ہے اسمنجس کی استیتی چل رہی ہے تو پہلے جو دی آئی دیو نے جو اپنا ویکس تیار کیا تھا وہ برازیل کے ایمبرر 145 ائرکرافٹ پر کیا تھا ابھی دو آرڈر جو ہے پہلے سے دیئے ہوئے اس ائرکرافٹ کے لیے اب اور آرڈر جو ہے دی آئی دیو چاہتا تو ہے دے لیں لیکن یہ ہو نہیں پا رہا ہو اس لیے نہیں پا رہا ہے کیونکہ پچھلے جو ڈیل ہوئی تھی اس میں جو ہے کچھ برستا چار کچھ گھوس کھوری کی باتیں جو ہے سامنے آئی تھی تو یہ چیزیں سامنے آئی تھی کہ برازیل کی کمپنی ایمبرر نے جو ہے 5.76 ملین جو ہے گھوس میں دیئے تھے 2009 میں جو ہے بھارتی ایجنٹ ویپن کھننا کو جس کے بعد جو ہے یہ کمپنی جو ہے بلیک لسٹ کر دی گئی جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے اور بلیک لسٹ ہونے کے قارن جو ہے اب جو ہے ایر فورس جو ہے دی آئی ڈیو بھی جو ہے وہ بچ رہا ہے آگے کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تو ہمیں ایک تو ایر کرافٹ چاہیے اس کو بھی ہم لینی پا رہے ہیں اور جو ہے یہی سمجھ سیاں ہو رہی ہے کہ ہم لین تو کس کا لینے تو یہ سوچنے وچارنے کا کام ہی جو ہے سالوں سے چل رہا ہے اور ابھی بھی پورا نہیں ہوا ہے تو کوئی بھی سیریس نہیں لگ رہا اس پر تو سیریس نہ تو اس پر ایر فورس زیادہ گمبیر ہے اور نہ ہی جو بیوروکریسی ہے جو فائلوں کو مووک کرانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی سیریس نہیں ہے تو ایر فورس بھی سیریس نہیں ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ کوئی ارجنسی والی بات نہیں ہے ارجنسی والی بات ہوتی تو ان کے جو آئیل چھہتر جو دوسرے ایر کرافٹ ہیں ٹرانسپورٹ والے ان کو جو ہے ایویکس میں کنورٹ کرنے کا پروپوزل جو ہے آئی ایف سے آتا لیکن ایسا بھی کچھ نہیں آیا اس کا ایک پوسیول کارن یہ ہے کہ جو ہمارا سکھوئی ایر کرافٹ ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک مینی ایویکس ہے تو اس میں جو ہے چار سو کلومیٹر تک دیکھنے والا جو ہے ایک ریڈار لگا ہوا ہے اور وہ بھی جو ہے مینی ایویکس جیسا کام کر لیتا ہے لیکن جو ہے ایک ایویکس اور ایک فائٹر پلین کے ریڈار دونوں ایک جیسے نہیں کہے جا سکتے امرجنسی میں تو چیزیں ٹھیک ہیں کام چل جائے گا لیکن فول ٹائم آپریشن کے لیے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو قائدے سے جو ہے ہمیں اپنی ایویکس کی سٹرنٹھ کو بڑھانا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے ایئر فورس کو بھی سیریس ہو جانا چاہیے ڈیفنس منسٹری کو بھی سیریس ہو جانا چاہیے سرکار کو بھی سیریس ہو جانا چاہیے خاص طور پر یہ جان کے ہی آپ کو سیریس ہو جانا چاہیے کہ پاکستان کے پاس ہم سے ڈبل سے بھی زیادہ سٹرنٹھ ہے ایویکس کی اب اس سے زیادہ جو ہے آپ کو کچھ اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو یہ رہی آج کی بات پھر ملتے ہیں کسی اور دن کسی نئے ویڈیو کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا تینکیو جہن